السلام علیکم بسم اللہ کوکنگ یہاں پر آپ کو ملیں گے ہر طرح کے مزے مزے کے کھانوں کی ریسیپیز پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ملیں میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے لیرڈ نمک پارے جو کہ بڑے یمی اور ٹیسٹی ہیں ایک ڈیفرن سٹائل سے نمک پارے بنیں گے جس کے لیے میں نے لیا ہے 1 cup پلین فلور یعنی کے میدہ 5 ٹیبل سپون آئل 2 ٹیبل سپون ایکسٹرا میدہ 2 ٹیبل سپون ایکسٹرا آئل 1.5 ٹی سپون سالٹ 1.5 ٹی سپون آئل اسے گوندھنے کے لیے ٹیپ وارٹر لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم مہدے میں سالٹ اجوائن ڈال کے ہمیسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر اس میں آئڈ کریں گے آئل جو ہم نے 5 ٹیبل سپون آئل لیا وہ ہمیس میں آئڈ کر دیں گے مہدے میں اور ہمیسے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹے کی طرح گوند لیں گے ہم اسے تھوڑا ڈو کو سخت رکھیں گے کیونکہ جب ہم نمک پارے بنائیں گے تو یہ آرام سے بن سکے جب آپ اٹھا کے سے فرائی کریں گے تو آپ سے آرام سے اٹھائے جا سکیں اس لیے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا پانی آئڈ کر کے تو اسے تھوڑی سخت دو گوند لیں گے پانی کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے بس تھوڑا سخت گوند لیں ہم نے اسے گوندیا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی ہارڈ رکھیں بہت زیادہ نہیں ہارڈ تھوڑی سی ہارڈ ہے اب ہم اسے کور کر کے 15 سے 20 منٹ ریسٹ دیں گے پھر ہم اس کے نمک پارے بنائیں گے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کے نمک پارے بنائیں گے 15 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ڈو کو اب ہم اسے نکال لیں گے اور ایک دفعہ ہاتھوں سے پھر یوں ایکول کر لیں گے اور پھر ہم اس کے ایکول چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لیں گے ہم نے ایکول بال بنائی ہے اب ہم ایک لیں گے اور اس کو رولنگ پن سے روٹی کی طرح بے لیں گے ہم نے بہت باریک روٹی بے لیا ہے اب ہم ہاف ٹیبل سپون یہ جو ایکسٹر آئل ہم نے لیا تھا وہاں سے ہم ہاف ٹیبل سپون آئل لیں گے اور اس کے اوپر یوں پھلا دیں گے اچھے سے پھلا دیں گے بے شک آپ ہاتھ سے کر لیں زیادہ اچھے طرح ہو جائے گا اور پھر جو ایکسٹرہ ہم نے میدہ لیا تھا وہ اس کے اوپر یوں ڈال دیں گے ہم نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے اس لئے ہم ایسا کریں گے اب ہم ایسے کریں گے ایک طرف سے اٹھائیں گے پھر ایسے ہم ایسے کریں گے اس کی لیئرنگ کے لیے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل لگائیں گے یوں پھر ہم اس کے اوپر یوں کر لیں گے یوں اب یہ بھی ہم نے ایدر بھی آئل لگا لیا اب ہم ایدر تھوڑا سا میدہ لگائیں گے اور یہ تیہ کر دیں گے یوں یوں ہم بنا لیں گے اور اب ہم اس کو پھر بے لیں گے ایک دفعہ اسی طرح ہم نے اسے دوبارہ بے لیا اب ہم پہلی کی طرح باریک نہیں بے لیں گے تھوڑا موٹا رکھیں گے ہم پھر اس پر تھوڑا سا آئل لگائیں گے جیسے ہم نے پہلے کی ہے سیم اسی طرح ہم پھر کریں گے آئل لگا کے ہم اس کو پھلا دیں گے یوں اور پھر ہم اسی طرح میدہ ڈالیں گے تھوڑا سا اور پھر ہم اسی طرح اسے اب ہم اسی طرح تیہ کریں گے اور آئل نہیں لگائیں گے یوں یوں تیہ کر کے ہم اسے تھوڑا سا بے لیں گے لمبی شیو میں یوں لمبی شیو میں بے لیں گے ہم اسے اب گول ہم اسے لمبی شیو میں ہم نے بے لیا اب ہم کٹر لیں گے اور ہم یوں دیکھیں یوں کٹ لیں گے ایکول بہت زیادہ موٹے نہیں کٹیں گے یوں ہم ایکول سارے کٹنی ہیں اب ہم اسے اٹھائیں گے اور ہم اسے پلیٹ میں رکھیں گے یوں پلیٹ میں رکھتے جائیں گے آئل ہم نے گرم رکھ دیا جیسے یہ آئل گرم ہوتا ہے تو ہم انہیں فرائے کر لیں گے اسی طرح ہم سارے تیار کر لیں گے نمک پرے ہم نے سارے تیار کر لیے اب میڈیم فلیم پہ آئل گرم کر کے ہم اسے آئل میں ڈالتے جائیں گے نمک پرے گولڈن براؤن ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اسے پیپر ٹاول پہ نکال دیں گے تاکہ ان کا ایک سوائل نکل جائے اسی طرح ہم سارے نمک پرے فرائے کر لیں گے لیئرڈ نمک پرے تیار ہیں آپ خود بھی کھائیے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئیں گے پسند آئیں تو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا جزاک اللہ خدا تعالیٰ کریں آپ کے دستر ہون یوں ہی اچھے اچھے کھانوں سے سچتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ موسیقی